کرتا ہے خلوصے جو آقا کی چاکری دن راحت کرتے ہیں سرکار اس کی رہ بری آقا کے حکم سے اب ہوتی ہے حاضری تشریف لا رہے ہیں حافظ احمد رضا قادری صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلی کا آواز حبکہ سیدی رحمت للعالمین دھیر و مبارک بات کے مستحق آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت پر وقار عزیم و شان تقریب سعید کا بڑے ہی والہانہ انداز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن غلامان مصطفی دسٹرکٹ پرس کلب جہراباد کے تمام ہی خادمین محفل تمام ہی گدایان مدینہ تمام ہی سیداتا کہ جس محبت جس عقیدت کے ساتھ میرے ان بھائیوں نے اس سال حضور کا ملاد سجایا اور مجھنا چیز کو اس بزم میں مدو کیا رب تعالیٰ میرے ان بھائیوں کی اس محبت کو عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ساتھی میں بہت مشکور ہوں میں صدر انجمن مرزا عبد الرزاق طاہر صاحب کا اور محترم خلطاف شغطائی صاحب کا کہ جس محبت کے ساتھ انہوں نے حضور کا ملاد سجا کے آپ سب کو آقا کے ذکر کے لیے ایک اٹھا کیا اللہ ان کی عمر میں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ سارے ہی غلاموں کی عمر میں صحت و آفیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے بس آقا کی محفل میں جو ابھی تک اسی ذوق سے بیٹھا ہے اسی شوق سے بیٹھا ہے اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ درود پیش کرے گا کہ وہ جہراباد میں بیٹھ کر درود حضور کی بارگاہ میں پڑتو رہا ہے مگر مدینہ کے تاجدار گمبد خزرہ میں سنہری سنہری جالیوں میں جلوہ فرما ہو کر اس کے درود کو سن بھی رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں اس عقیدے اور عقیدت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں اتنے لوگ ہیں اتنے عاشق ہیں کون باعواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا لذرانہ پیش کرتا ہے کوئی لب بھی خموش نہ رہے مل کے پڑھئے گا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ چاہتا ہے کہ میں جب داتا علی حجویری کے دربار شریف میں جاؤں تو اس کے لئے دعائے خیر کروں اور ذرا انچی آواز سے ایک دفعہ مل کے پڑھ کے تو سنائے ذرا رسول اللہ علیہ حجویری کے دربار شریف میں جاؤں رسول اللہ سلام علیہ حجویری کے دربار شریف میں جاؤں محبوب دم ملائے مجھے یہاں بتایا گیا کہ ماشاءاللہ سارے ہی گولڑا شریف کے چاہنے والے میرے پیر مہر علی کے غلام بیٹھے تو اب دیکھتے ہیں اب کون سبحان اللہ کہتا ہے کہ مہر علی دم ملائے ملائے مہر علیہ حجویری کے دربار شریف میں جاؤں ملائے 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 وے لائے تے بدلانے چھانکی تھی اوہ بدلانے چھانکی تھی رب من جاوے گا جدو سکونے نے ہاں کی تھی رب من جاوے گا جدو میرے پیر نے ہاں کی تھی ابھی کل ہی میں ابھی بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو میری ابھی کچھ دن پہلے ہی ملینہ شریف سے واپس ہوئی ہے حج کی سعادت سے واپس لوٹا ہوں اور وہاں سے بھیق مانگ کی آیا تھا اور وہاں کی بھیق مانگی ہوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا خالی ہاتھ لوٹا دے کافی ناک خان تھے جو ناک خان آتا اپنے رنگ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام پڑتا جو ناک خانہ تھا میری آخر میں باری تھی جب میں آیا میں نے بھی پیر صاحب کا کلام پڑا قسم خدا کی سات دفعہ اگر نات پڑی گئی تو پیر صاحب کی نات کا سات دفعہ اپنا مزہ آیا اپنا لطف آیا تو میں پیش کر رہا ہوں وہ کلام اپنے انداز میں کہ کیا کہا میرے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہ کوئی مسل میں دھوڑن دے اوہ کوئی مسل نہیں موسیقی بھوڑن دی چک 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 مہر علی موسیقی 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 ٹھوڑن کے منحب موسیقی 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 ایسا سانی اقم ورہ کے عدمت پری ایسا سورت لو میں جانا تھا ایسا سورت لو میں جانا تھا ایسا جانا تھا سچ آفا تیرا بھی مشانا تھا سچ آفا تیرا بھی مشانا تھا سک آفا تیرا بھی مشانا تھا سچ آفا تیرا بھی مشانا تھا موسیقی 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 آتی ہے تھکن اتر جاتی ہے اتر جاتی ہے نا تو اللہ ان مسکراتوں کو سلامت رکھے تو آئیے محبت کے ساتھ مل کے آغاز کرتے ہیں اس نات سے میرا دل کر رہا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر اہلی رحمہ کی لکھی ہوئی یہ نات جس جس کو یاد ہے میرے ساتھ مل کے کہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جڑا عاشق میرے نبی تے قربانے ذرا ایک تفاہ حتہ نو بلند کر کے کہے گا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور اگر آپ اس شیر پہ نہ کوئی بولانا تو پھر اس سے بہتر تھا کہ وہ گنگا ہو تھا اگر اس شیر پہ نہیں بولنا کیونکہ جن پاکوں کا ذکر کرنے لگا ہوں اور تیری بات کرنے لگا ہوں اپنی بات کرنے لگا ہوں کہ کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگا گا ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگا نہ گئے زہراتا وہ بابا ہے ہس نے بھی کلانا ہے زہراتا وہ بابا ہے ہس نے بھی کلانا ہے لگا زہراتا وہ بابا ہے ہس نے بھی کلانا ہے اوہ اور آہوں درے زہراتا پڑھیں پھیلائے گوے تم ہے نسل کریموں کی ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا 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 ہے جس کو میرے آقا کا گھرانا لجباد لگتا ہے آج گواہی دے گا اقرار کرے گا دونوں ہاتھ آقا کے گھرانے کے لیے بلند کر کے کہے گا لجباد کرانا ہے ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا ہے لجباد کرانا ہے میں آپ کی آواز میں سنا چاہتا ہوں مائیک آپ کی طرف ہوگا ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا ہے اور ہنچی آواز میں ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا ہے ماشاءاللہ اور گزند آواز ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا ہے نسل قریبوں کی لجباد کرانا ہے ہے نسل قریبوں کی اچھ بار کرانا ہے اولاد اصل قریبوں کی اچھ بار کرانا ہے میں گروہ میں کرانا ہے اس کو رکھئے نصرِ مرشن جیسا ہے جیسا ہے نصیرہ جیسا ہے نصیرہ سائل پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ سائل پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ جیسا ہے نزارہ سائل پرانا ہے ایک رہی نجی میں قربان زمانا ہے ایک رہی نجی میں تربان زمان ایک اور سناؤں پی نصیر اوزی نصیر الرحمہ کا کلام سننا ہے لطف آئے گا مزہ آئے گا یہ نات سن کے ہمارے نور کی برسات والے تو تڑپ رہیں گے نات سننے کے لئے لطف آئے گا سناؤں لام دینے کی لام دینے کی تجلی سے زدائے ہوئے ہیں لام دینے کی مدینے کی انبار بنائے تو ہم مطلب لائے انبار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی موسیقی